روس بھی ایک کرسچن ملک ہے لیکن روس نے ہمیشہ دوسرے مذاہب کی عزت کی ہے تاکہ روس کے اندر اسلاموفوبیا نہ پھیل سکے کیونکہ جن جن ممالک میں اسلاموفوبیا ہے وہاں وہاں اندرونی حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں عوام میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہو رہی ہے جس سے معاشرے تباہ ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال بھارت ہے اور اس کے بعد فرانس اب سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس پر روس کا بھی جواب سامنے آ گیا ہے سوپر پاور امریکہ کی نیندے حرام کرنے والے ملک روس نے یورپی ممالک میں مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کو اسلام مخالف فیل قرار دیا ہے روسی وزارت خاجہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی سخت الفاظ میں مضمت کی وزارت خاجہ نے کہا کہ یورپی ممالک میں بھرتا اسلاموفوبیا دنیا کے لیے خطرناک ہے مغربی دنیا ایسے عوامل کی تعریف کرتی ہے جو اچھا نہیں ہے روس نے کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی اسلاموفوبیا کی ایک اور اشتیال انگیز کاروائی ہے غستاخانہ اقدامات نے ممکنہ طور پر سخت رد عمل کو ہوا دی وزارت خاجہ نے کہا کہ یورپی ممالک ازادی اظہار رائے کے بہانوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومتی اجازت کے بعد ایسے اقدامات دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اس سے پہلے دوستو عمران خان کے دور حکومت میں بھی روسی صدر عمران خان کو فون کر کے اسلاموفوبیا کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنے کا یقین دلاتے رہے ہیں اور اسلاموفوبیا کے خلاف ٹویٹ بھی کرتے رہے ہیں جب عمران خان نے روس کا دورہ کیا تھا تو اس وقت بھی روس نے عمران خان کو مسجدوں کے دورے کروائے تھے کہ عمران خان دیکھ سکے کہ روس میں اسلاموفوبیا نہیں ہے اور روس میں مسلمان کس قدر ازادی کے ساتھ رہ رہے ہیں جبکہ اگر ہم یورپ میں دیکھیں تو وہاں بہت بڑی تدات میں مسلمان رہتی ہیں لیکن ان پر ہجاب پر پبندیاں لگائی جا رہی ہیں مساجد کو تالے لگائی جا رہے ہیں اور اسلاموفوبیا بہت حد تک یورپ میں بھڑتا جا رہا ہے پہلے یہ بھارت میں بہت زیادہ تھا اسلاموفوبیا لیکن اب یورپ میں بھی بھڑتا جا رہا ہے اور یورپی ممالک بھی مسلمانوں کے خلاف آواز بلند کرتے جا رہے ہیں فرانس میں تو ہجاب پر پبندی کے بعد اب مسجدوں کو بھی سرکاری کنٹرول میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان پر مکمل کنٹرول کیا جائے اور ان پر تالے بھی لگا دی جاتے ہیں یہاں پر وہ سمجھیں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کی اس پر دوستو کیا رائے ہیں اپنٹس میں ضرور بتائیے گا